لپکو جوا کرو مال کئی ہم محروم نہ رہ جائیں میں اس کو بالمداحت غلط سمجھتا ہوں اس لیے کہ یہ واقعہ اگر غزوہ اہد کا ہوتا تب تو بات معقول ہو سکتی تھی اس لیے کہ اس وقت تک دنیا کا جو سابقہ رواد صلح آ رہا تھا اسی کے مطابق وہ قانون یہ تھا ان کے ہاں جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اس کی ہے بس لیکن غزوہ اہد میں کیا ہوا غزوہ بدر میں حضور نے قانون نافذ کر دیا سورہ انفال میں اس کا ذکر موجود ہے جو بھی کچھ ہے جمع کر دو ڈیر لگا دو اور اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا کچھ لوگ پہلے پر کھڑے تھے جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا انہیں بھی حصہ ملے گا کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دوڑ رہے تھے بکی جو بھاگ رہے تھے قرشی ان کو پکڑ رہے تھے تو ان کا پیچھا کیا ہے انہوں نے تو بالے غریبت میں سے کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے لیکن یہ کہ وہ جمع کر دو سارا پانچمہ حصہ اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے بیت المال کا ہے اب باقی چار حصے برابر برابر چاہے کمبیٹنٹس ہیں اور چاہے نون کمبیٹنٹس ہیں لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں کہیں پہرے پر ہیں وہ بھی اور کہیں وہ تعاقم کرتے ہوئے چلے گئے ہیں دور وہ بھی سب کو حصہ ملے گا سوار کا دہرہ اور جو پیدل ہے اسے حکیرہ اس لیے کہ سوار جو ہے اپنی سواری جو لے کر آیا ہے تو دو گھوڑے تھے قضمہ بدر میں بھی دو تھے صرف سو گھوڑوں کا رسانہ تھا اس وقت بھی قریش کا جبکہ حضور کے ساسر دو گھوڑے تھے گھوڑ سوار تھے بارہ اونٹ تو تھے نا تو اونٹ والا اپنے اونٹ کے چارے کا بندوں پر خود کرتا تھا کوئی سپلائی لائی تو نہیں تھی آج کل کے فوج کے زمانے کی طرح کی بلکہ جو ہے چارے کا اپنے اونٹ کا اپنے بھوڑے کا خود انتظام کرتا تھا لہٰذا اس کو دو راہ حصہ مالِ غنیمت میں سے اور جو پیادہ ہیں انہیں اکیرہ حصہ یہ قانون بن چکا لہٰذا مالِ غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے ہٹنے کی کوئی بات نہیں تھی میرے نزدی طفل نہیں تھی میں اس کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ مِمْبَادِ مَا آرَاکُمْ مَا تُحِبُود سے مراد ہے فتح فتح جو انسان کو محبوب ہے اور اس کی میں تفسیر کرتا ہوں سورہ صرف کی آیت سے وَأُخْرَاتُ رَحِبُونَهَا نَسْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ تم سے وعدہ جنت کا بھی ہے مساکن طیبہ کا بھی ہے مغفرت کا بھی ہے مزید ایک اور شئے جو تمہیں بہت پسند ہے محبوب ہے یعنی اللہ کے طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چُنا چاہتی ہے فتح انسان کو محبوب ہے نوٹ کیجئے بندہ مومن کے لیے اس کا نصب العین سوائے اللہ کی رضا کے کوئی شئے نہیں ہے فتح بھی مطلوب نہیں ہے مقصود نہیں ہے اصل چیز مقصود کہ اللہ راضی ہو جائے مجھے اگر جا شہادت نصیب ہو گئی تو فتح اگر ملی بھی تو میں نے تو نہیں دیکھی نا لیکن میں تو کامیاب ہوں اللہ کے ہم حضرت حمزہ نے وہ بعد میں جو ہے فتح مکہ کا منظر تو نہیں دیکھا جب حضور دس ہزار قدوسیوں کی کہ ہمراہ جو ہے مکہ میں فاتح کی حصے سے داخل ہوئے حضرت حمزہ نے تو نہیں دیکھا لیکن کیا وہ ناکام ہے وہ تو غضوِ اہد میں شہید ہو گئے تو اصل میں یہ جو ہے فتح کو اگر تم نے محبوب سمجھا ہوا ہے فتح کا تعلق اس دنیا سے ہے تو گویا کہ دنیا تمہارے نہاں خانہِ دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے یہ دنیا کی محبت کا منظر ہے کہ فتح تمہیں پسندے اچھا اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے اور یہ شعر کیا ہے یہ تو بہت سے شاعروں نے اس تصور کو انسان سفر کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا اسے معلوم ابھی مجھے دس میل اور جانا ہے اس کے عصا پوری طرح کنے ہوئے چلے گا منزل پر پہنچتے یہ ڈیلا ہو جاتا ہے یہ ایک فطری معاملہ انسان کا سرشت کا منزل کے قریب پہنچ گئے تو ڈیلے ہوئے اس کو جگر نے بہت امدگی سے کہا ہے جو ذوق سفر جو شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں اے عشق مطاب کیا ہوگا کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں منزل پر پہنچنے کے بعد وہ ذوق طلب شوق سفر ختم منزل پر پہنچ گئے ہمیں تو وہ ذوق اور شوق مطلوب ہے منزل مطلوب نہیں ہے تو اسی طریقے سے سمجھئے کہ تم نے فتح کو اپنی منزل قرار دیا فتح مل گئے تو ڈیلے پڑ گئے نظم تم نے توارا ڈیلا ہو گیا تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں تو دنیا کے تعلق ہے دنیا سے مداد یہاں دنیا کی دولت نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہے پھر میں یاد دل آ رہا ہوں پرجنگ ہو چکی تھی چھلنی لگ چکی تھی تین سو منافق جا چکے تھے اب ان ساتھ سو میں کوئی منافق نہیں تھا کوئی تائل میں دنیا نہیں تھا لیکن دنیا سے یا مراکہ فتح فتح کا تعلق دنیا سے انسان کو فطری طور پر فطری کی بجائے خلقی طور پر انسان کو سرشت کے طور پر فتح پسند ہے حالانکہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر مقابلہ تو دلِ ناتوان خوب کیا اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ تو اپنی گردر کٹوا کر دی جو ہے وہ فتح مند ہے وہ شکست خردہ نہیں ہے لیکن اگر تمہارے ذہنوں میں وہ تصور بیٹھا رہا فتح کا اور مطلوب دنیا میں فتح ہوئی اسی طریقے سے دیکھئے میں کہا کر کہا ہوں ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے تنظیم اسلامی ہم نے اس کا نصب العین کیا رکھا ہے صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات دین قائم کر دینا نصب العین نہیں ہے اس کے لئے جن